دوستوں آپ یقیناً اس بات سے واقف ہوں گے کہ امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کے واحد شخص ہیں جو بطور صدر اپنی ذاتی مالیت کے لحاظ سے عرب پتی تھے اور ان کے اساسوں کا تخمینہ تقریباً ڈھائی عرب ڈالرز کا ہے اگر اسی طرح دیگر امریکی صدور کی ذاتی دولت کا جائزہ لیا جائے تو ان میں سے بیشتر کروڑ پتی تھے ڈانلڈ ٹرمپ کے بعد دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو امریکہ کے صدر جارج ڈبلیو بوش آتے ہیں جن کی دولت آج کے ڈالرز میں اٹھاون کروڑ سے زیادہ تھی تھامس چیفرسن، ٹیری روزویلٹ، انڈریو جیکسن اور امریکہ کی بنیاد رکھنے والے صدور جنہیں فاؤنڈنگ فادرز کہا جاتا ہے ان میں سے زیادہ تر بہت امیر گھرانوں سے آئے تھے دور حاضر میں بل کلنٹن کا ذکر کیا جائے تو ان کی ذاتی دولت تقریباً 75 ملین ڈالرز ہے اور بیشتر صدور کی طرح انہیں یہ دولت ورسے میں نہیں ملی تھی بلکہ انہوں نے خود کمائی تھی مگر امریکی تاریخ میں کچھ صدور ایسے بھی رہے ہیں جو ساری زندگی انتہائی غریب رہے یا یوں کہیں کہ کم از کم ان کی زندگی کی ابتدہ انتہائی غربت میں ہوئی اور ان میں سے دو صدور ایسے ہیں جنہیں امریکی تاریخ کے اہم ترین صدور میں گنا جاتا ہے ان میں ایک ہیری ایس ٹرو مین امریکہ کے تینتیسویں صدر تھے اور وہ سن 1945 سے لے کر 1953 تک اقتدار میں رہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یورپ تباہ ہو چکا تھا تو ٹرو مین نے مارشل پلان بنایا جس کے ذریعے امریکہ نے مغربی یورپ کی تباہ شدہ معیشتوں کو دوبارہ بحال کیا انہوں نے اس وقت دنیا کے سب سے بڑے فوجی اتحاد نیٹو کی بنیاد بھی رکھی ہیری ٹرو مین تاریخ کے واحد انسان ہیں جنہوں نے دشمن پر ایٹمی بم گرانے کا حکم دیا مگر حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کو عربوں ڈالرز دینے والے اس قدر کامیاب صدر ذاتی طور پر امریکی تاریخ کے غریب ترین صدر مانے جاتے ہیں ہیری ٹرو مین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے صدارت چھوڑی تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ گھر خرید سکیں اور انہیں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ساس کے گھر میں جانا پڑا ہیری ٹرو مین کے والد ریاست مزوری میں ایک کسان تھے ہیری نے جب عملی زندگی کا آغاز کیا تو انہوں نے شروع میں کچھ چھوٹی موٹی نوکریاں کی ایک اخبار کے میل روم میں کلک بھی لگے اور ایک بینک میں نوکری بھی کی اسی طرح ایک اور امریکی صدر ایسے بھی تھے جو ایک موچی کے بیٹے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال انتہائی غربت میں گزارے وہ کون تھے اور امریکہ کے کامیاب ترین صدر کیسے بنے دیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدین دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں ناظرین امریکہ کی تاریخ کے غریب ترین اور کامیاب ترین صدر تھے ابراہم لنکن جو ایک امریکی وکیل اور سیاستدان تھے جنہوں نے اٹھارہ سو اکسٹ سے لے کر اٹھارہ سو پینسٹ میں اپنے قتل تک امریکہ کے سولوے صدر کے طور پر خدمات انجام دیں جن میں غلامی وفاقی حکومت کو تقویت دینا اور امریکی معیشت کو جدید بنانا اہم کام تھے وہ بارہ فروری اٹھارہ سو ناؤ کو کینٹکی امریکہ کے ایک چھوٹے کاشتکار کے گھر پیدا ہوئے ابراہم لنکن دو سال کے تھے جب ان کے والد ایک مقدمے میں اپنی زمین ہار گئے اور اس گھرانے کے لیے مشکلات کا آغاز ہو گیا یہ خاندان ریاست انڈیانہ منتقل ہو گیا جہاں وہ ایک سرکاری زمین پر کیبن بنا کر اس میں رہنے لگے اسی گھر میں لنکن بڑے ہوئے وہ صرف ایک سال ہی سکول جا سکے اور بعد میں اپنی سوتیلی ماں سے پڑھا لنکن کا بچپن اور نوجوانی کا عرصہ بھی غربت اور تکالیف جھیلتے اور محنت کرتے ہوئے گزرا انہوں نے نوجوانی میں کئی چھوٹے کاروبار کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا مگر انہوں نے مشکلات سے لڑنا سیکھ لیا تھا نوجوان لنکن نے معاش کی تگو دو کے لیے وقالت بھی پڑھنا شروع کر دی وہ کام سے فارغ ہو کر کتابوں میں سر دیئے بیٹھے رہتے اور پھر وہ وقت آیا جب ان کا شمار شہر کے کامیاب بکلا میں ہونے لگا ابراہم لنکن نے زندگی جینے کا گر اپنے والد سے سیکھا تھا جو اپنی زمین سے محروم ہونے کے بعد مہنت مشقت کر کے کمبے کا پیٹ بھرتے رہے انہوں نے ذریع زمین پر جلاہے کے پاس کام کیا اور جوتے کی مرمت کرنا بھی سیکھا اور پھر لوگوں کے جوتے سیتے اور مرمت کر کے دو وقت کی روٹی کا انتظام کرتے رہے اپنی عمر کی بیس کی دہائی میں ابراہم لنکن نے ایک جنرل سٹور کھولا جو بالکل ناکام ہو گیا کیونکہ اس میں ان کے بزنس پارٹنر انتقال کر گئے اور دکان کھولنے کا سارا قرضہ لنکن پر آگرہ مگر ابراہم لنکن کی شخصیت میں مشکلوں سے لڑنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اس موقع پر لنکن نے وقالت کی تعلیم خود ہی پڑھنا شروع کی اور اپنے آپ کو غربت سے نکالا وہ ریاست ایلنائے کے کامیاب وقلہ میں سے ایک بن گئے بعد میں جب وہ سیاست میں آئے تو اسی حمد نہ ہارنے والی شخصیت نے انہیں امریکہ کو بچانے میں مدد کی ایسی حمد شاید شدید غربت سے ہی آتی ہے اٹھارہ سو انچاس میں وہ وستی ایلنائے میں اپنی کامیاب قانون کی مشک میں واپس آئے اٹھارہ سو چون میں وہ کینساس نیبراسکا ایکٹ سے ناراض ہوئے جس نے خطوں کو غلامی کے لیے کھول دیا تھا اور انہوں نے دوبارہ سیاست میں قدم رکھا وہ جلد ہی نئی ریپبلکن پارٹی کے رہنما بن گئے سٹیفن اے ڈگلس کے خلاف اٹھارہ سو اٹھاون میں سینٹ کی مہم کے مباحثوں میں وہ قومی سامعین تک پہنچے لنکن نے اٹھارہ سو ساٹھ میں صدر کے لیے انتخاب لڑا فتح حاصل کرنے کے لیے شمال کو صاف کیا جنوب میں غلامی کے حامی اناثر نے ان کے انتخاب کو غلامی کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا اور جنوبی ریاستوں نے قوم سے الہدگی اختیار کرنا شروع کر دی ظاہر ہے کامیاب وقالت اور ایلنائے میں کامیاب ریاستی سیاست کے باوجود ابراہم لنکن کا شمار عمرہ میں نہیں کیا جا سکتا ہے اور وقت کی اشرافیہ کو یہ بات پسند بھی نہیں تھی کہ کسی غریب گھرانے کا شخص ہمارا صدر بن گیا ہے جب ابراہم لنکن صدر بنے تو ان کے والد ایک جوتا ساز یعنی موچی تھے جب لنکن اپنی پہلی تقریر کرنے سینٹ میں گئے تو تقریر سے پہلے ایک شخص نے ان پر جملہ کسا کہ مسٹر لنکن یہ مت بھولنا کہ آپ کے والد میرے اور میری فیملی کے لیے جوتے بناتے تھے یہ سن کر سینٹ میں کہہ کہہ لگنے شروع ہو گئے ابراہم لنکن نے مڑ کر جواب میں کہا مجھے معلوم ہے کہ میرے والد آپ کے گھر میں آپ کے لیے جوتے بناتے تھے یہاں اور بھی ایسے ہوں گے جن کے لیے میرے والد نے جوتے بنائے ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جوتے میرے والد بناتے تھے ایسے کوئی اور نہیں بنا سکتا وہ ایک موجد تھے ان کے جوتے صرف جوتے نہیں تھے بلکہ وہ ان میں اپنی پوری روح ڈال دیتے تھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی شکایت ہے کیونکہ مجھے بھی جوتے بنانے آتے ہیں اگر آپ کو شکایت ہے تو میں آپ کو ایک نیا جوڑا بنا دیتا ہوں میری معلومات کے مطابق آج تک کسی نے میرے والد کے جوتوں کے بارے میں شکایت نہیں کی وہ ایک جینئیس موجد تخلیق کار تھے مجھے اپنے والد پر فخر ہے اس وقت کے دوران امریکہ کی نو تشکیل شدہ کنفیڈریٹ ریاستوں نے جنوب میں وفاقی فوجی اڈوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا لنکن کی صدارت سمحالنے کے صرف ایک ماہ بعد کنفیڈریٹ ریاستوں نے جنوبی کیرولائنا میں واقع امریکی قلعے فورٹ سیمٹر پر حملہ کیا بمباری کے بعد لنکن نے بغاوت کو دبانے اور یونین کو بحال کرنے کے لیے فورسز کو متحرک کیا لنکن ایک اعتدال پسند ریپبلیکن کو ڈیموکریٹ اور ریپبلیکن دونوں پارٹیوں کے دوستوں اور مخالفین کے ساتھ دھڑوں کی ایک متنازعہ صف میں جانا پڑا ان کے اتحادیوں وار ڈیموکریٹس اور ریڈیکل ریپبلیکنز نے جنوبی کنفیڈریٹس کے ساتھ سخت سلوک کا مطالبہ کیا جنگ مخالف ڈیموکریٹس جنہیں کوپر ہیڈز کہا جاتا تھا نے لنکن کو حقیر جانا اور کنفیڈریٹ کے ناقابل مسالحت حامی اناثر نے ان کے قتل کی منصوبہ بندی کی انہوں نے دھڑوں کو ان کی باہمی دشمنی کا فائدہ اٹھا کر سیاسی سرپرستی کو احتیاط سے تقسیم کر کے اور امریکی عوام سے اپیل کر کے منظم کیا ان کے گیٹسبرگ کتاب کو امریکی قومی مقصد کے سب سے بڑے اور باعثر بیانات میں سے ایک کی طور پر دیکھا گیا لنکن نے جنگی کوششوں میں حکمت عملی کی نگرانی کی بشمول جرنیلوں کا انتخاب اور جنوب کی تجارت کی بحری ناقابندی کو نافذ کیا انہوں نے میری لینڈ اور دیگر جگہوں پر ہیبیز کارپس کو موتل کر دیا اور ٹرینٹ افیر کو ناکارہ بنا کر برطانوی مداخلت کو ٹال دیا اٹھارہ سو ترے سٹھ میں انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا جس میں ریاستوں کے غلاموں کو بغاوت میں آزاد قرار دیا گیا انہوں نے فوج اور بحریہ کو ایسے افراد کی آزادی کو تسلیم کرنے اور اسے برقرار رکھنے اور انہیں امریکہ کی مسلح خدمات میں شامل کرنے کی ہدایت کی لنکن نے سرحدی ریاستوں پر غلامی کو غیر قانونی قرار دینے کیلئے بھی دباؤ ڈالا اور انہوں نے امریکی آئین میں تیرمی ترمیم کو فروغ دیا جس کی توسیق کے بعد غلامی کو ختم کر دیا گیا لنکن نے دوبارہ اپنی کامیاب انتخابی مہم کا انتظام کیا انہوں نے جنگ زدہ قوم کو مفاہمت کے ذریعے ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن چودہ اپریل اٹھارہ سو پینسٹھ کو آپو میٹاکس میں جنگ کے خاتمے کے صرف پانچ دن بعد وہ اپنی اہلیا میری ٹاڈ کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں فورڈ کے تھیٹر میں ایک ڈرامے میں شرکت کر رہے تھے جب انہیں کنفیڈریٹ کے حمدر جان ولکز بوت نے گولی مار کر حلاک کر دیا لنکن کو ایک شہید اور قومی ہیرو کے طور پر ان کی جنگ کے وقت کی قیادت اور یونین کے تحفظ اور غلامی کو ختم کرنے کی کوششوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے لنکن کو اکثر مقبول اور علمی دونوں رائے شماری میں امریکی تاریخ کے عظیم ترین اور کامیاب ترین صدر کے طور پر درجہ دیا جاتا ہے دوستوں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں